بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں ہم بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہیں میری دعا ہے آپ لوگ جہاں کہیں بھی رہیں اللہ پاک کی امان میں رہیں کوئی دکھ و غم پریشانی نہ تو کبھی آپ لوگوں کے پاس آئے اور نہ ہی کبھی ہمارے پاس آئے اتنی جلدی سے رمضان جا رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دیکھیں تیسرا عرشہ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے بس اللہ تعالی ہماری عبادتیں ٹوٹی پھوٹی جہاں قبول کرے امین یہاں میں میں افطار بنا رہی تھی مجھے آج کیا بنانا تھا سمپل سی دال چاول باز بنانے کو دل کر رہا تھا تو یہاں پہ مونگ مسور کی دال لے کے میں نے اس میں تھوڑا سا مسائلے ایڈ کیے ہیں یہاں پہ میں نے حلدی پاوڈر دنیا پاوڈر جیرہ پاوڈر سالٹ کسوری میتی یہ ایڈ کر لیا تھا تھوڑا سا پیاں سبس میرچے ٹوماٹر یہ ایڈ کر لی تھی اور باقی جو دال تھی میں نے سوچا کہ ان کو بس لگے ہاتھوں باول میں ڈال کے رکھ لوں یہ جو شیشے کی کنٹینر ہوتے ہیں ان کو میں کبھی بھی زائے نہیں کرتی ہوں ان کو میں بس مسائلے وغیرہ یوز کرنے میں یوز کر لیتی ہوں میرے کچن میں جتنے بھی کیبنٹس میں آپ کو یہ نظر آنگے کنٹینر یہ سارے اسی طرح کی ہوں گے اور مجھے اس پر بہت ہوشی ہوتی ہے لمزان بس جانے والا ہے اور ایڈ کی آمد آمد ہے تو میں نے سوچا کہ ایڈ سے پہلے ایک دفعہ ڈیپ کلیننگ جو ہے یہ کر لی جائے اور جتنی بھی بیٹ شیٹس وغیرہ ہیں وہ دھولی جائیں بچوں کے کچھ کپڑے تھے وہ دونے والے تھے وہ تو ساتھ سا چلتے ہی رہتے ہیں پلس کٹن دونے والے تھے تو میں نے سوچا ان کو بھی دھولوں تو یہاں پہ دال میں نے اوپر رکھی چاول میں نے بھی گو کے رکھ دی ہے تو میں نے سوچا کہ باس ساتھ کپڑوں والا کام بھی وہ نبٹایا جائے اور یہاں پہ میں لگا رہی تھی جی مشین افتار میں بنا رہی تھی جلدی کیونکہ مجھے ساتھ اور بھی اتنی زیادہ کام تھی تو میں نے سوچا کہ اگر جلدی سے سارا کچھ ہتم ہو جائے گا تو اس کے بعد جو مغرب سے پہلے آدھا گھنٹہ ہوتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ اس میں کوئی بھی کام نہ ہو بیٹھ کے سکون سے دعا وغیرہ مانگی جائے قرآن پاک پڑھا چاہے گے سب کام کیے جائے یہاں پہ ساتھ ساتھ چال رہی تھی جی کلیننگ اور جب صبح صبح تھوڑی سی بس کلیننگ کی ہونا تو اس ٹائم پھر مجھے ایک دفعہ دوبارہ سے کلیننگ کرنے پڑتی ہے اور ٹیبل کی گورب گرہ بھی چینج کرنے کا میں دل کر رہا تھا کہ میں ان کو بھی چینج کر لوں دن کو بچوں نے جو کھانا کھا کہ بچے سکول گئے تھے ان کے وہ برطن پڑھے ہوئے تھے دھونے والے تو بس ابھی میں نے سوچا کہ لگے ہاتھوں یہ بھی کام کر لیا جائے نیتاشا آگئی تھی جی کالیج سے اور اس نے جب دیکھا کہ ماما اس کی زور و شورٹ سے لگی ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ ماما میں آپ کے ساتھ جلی جلی سے ہیلپ آؤٹ کرواتی ہوں تاکہ فٹ فٹ سے صفائی ہو جائے اور یہاں پہ کارپیٹ جی ہے اس کو صاف کر رہی تھی نیتاشا اور تھوڑا سا ہم لوگ چینج کر رہے تھے اس کی سیٹنگ سی جور کی میں آپ کو دکھاتی ہوں لیسن میں پس ختم ہوا تھا تو میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے ورنہ مجھے اس میں زیادہ سارا لیسن پسند ہے ساتھ اس میں مجھے خوب سارا دھنیا بھی بہت پسند ہے اور یہ میرے دال میرے بچوں کی بھی بہت فیورٹ ہے مجھے بھی بہت پسند ہے جب بھی کوئی سالن اگر ایکسٹر پڑا ہوتا ہے نا تو بس میں دال لگا کے یہ دال بنا لیتی ہوں تاکہ بچے بھی کہا لیں کیونکہ نوید دال نہیں کھانی ہوتی ہے تو جب سالن ہو پھر بھی میں بناتی ہوں یہاں پہ ساتھ آجی فریج کو میں کلین کر رہی تھی اور اندتاشا جو ہے یہاں پہ آون وغیرہ یہ وہ ساف کر رہی تھی بس جب ہم ماں بیٹی ساتھ ساتھ مل کے کام کرتی ہیں نا تو یقین کہ اتنا جھٹ پٹ سے کام ہو چاہتا ہے اور ایک انسان اگر لگا رہتا ہے نا تو وہ تھک بھی چاہتا ہے وہ کیا کہتے ہیں نا ایک اور ایک گیارہ وہ والا حساب ہے الحمدلیلہ جب ساتھ بیٹیاں ہیلپ آؤٹ کرواتی ہیں نا تو کام بہت زیادہ آسان ہو چاہتا ہے اس کے بعد جی ہو چکا تھا اثر کا ٹائم حرین کو میں نے کہا کہ میں ساتھ پڑھے نماز اس کا جائی نماز میں نے بچھائی اس کا بالکل بھی موڈ نہیں ہو رہا تھا اس نے اٹھائی جی اپنے جائی نماز اور جا کے صوفے پہ بیٹھ گئی نتاشا نے کہا کہ ماما دال چاولہ بنا رہی ہیں تو ساتھ میں بنا لیتی ہوں پوٹیٹو کے کٹلس اور یہ اس نے پہلے بھی دفعہ بنائے تھے اس نے یہ فرائی کیے تھے لیکن آج ہم نے سوچا کہ ان کو بیک کر لیا جائے فورنوں میں تو ہم نے آج اس کو بیک کیا تھا وائل پوٹیٹو لیے اس میں اس نے دنیا پودینا سبز مرچے پیس کی آئڈ کیا تھیں اور ساتھ اس میں اس نے ڈالا کورینڈر پاودر کیومن پاودر ٹرمیرک پاودر چکن پاودر سالٹ ایڈ کیا تھا بلیک پیپر پاودر ایڈ کیا تھا تھوڑا سا کارا نمک ایڈ کیا تھا اور اس کے حد اس نے اس میں ایڈ کر دیا ایک انڈا اس کو ہوتا کہ اس کی بائیڈنگ اچھے سے ہو جائے اس کو اچھے سے مکس آٹ کرنے کے بعد اس نے بھی بریڈ کرمز لگا کے باہر اس نے کوٹنگ لگا کے اس کی میدے کی اور بس اس کو رکھ دیا فورنوں میں ہم نے ان کو بنایا جی فورنوں میں بغیر آئل کے بس سلکاس آئل اس نے لگا جئے تھا نیچے اور بس اسی آئل میں ہمارے یہ مزیدار قسم کے ڈونٹس پوٹیٹو کے یہ بھی ریڈی ہو گئے تھے الحمدللہ چاولوں کو ساتھ ساتھ پینوں پر رکھ دیا بوائل ہونے کے لیے چاول بھی ہمارے ریڈی ہو گئے تھے اتنے میں ہو گیا ٹائم جی مغرب کا اور افتار تک ہمارا کھانا الحمدللہ سے ریڈی ہو چکا تھا دال چاول ہونا تو دل کرتا ہے ساتھ اور سا سیلٹ بھی ہو چٹنی بھی ہو تھوڑا سا چاہے وہ ساتھ اچار بھی ہو بس یہ دال کے جلوازمات ہیں اس کے بغیر دال مزے کی نہیں لگتی ہے تو بس میری بیٹھی نے ساتھ اور سا سیلٹ بھی بنا لیا تھا اور یہ میری پلیٹ اس نے مجھے کر کے دی تھی کبھی اس کو میں کھانا سرب کرتی ہو تو کبھی کبھی وہ مجھے سرب کرتی ہے تو مجھے بڑا اچھا سفیل ہوتا ہے یہ تھا جی نیکسٹے اور نیکسٹے مجھے جانا تھا نتاشا کے ساتھ اپائرمنٹ پہ اور اس کی اپائرمنٹ میں نے لی تھی اس کو اتنے زیادہ فیس پہ اکنی ہوئے ہوئے تھے تقریباً ایک سے ڈیڑھ سال ہو چکا ہے اس کو بہت زیادہ اکنی ہو رہے تھے پہلے تو سیکس سیون منت یہی میں ویڈ کرتی رہی کہ کوئی بات نہیں اس ٹین ایج میں جو ہے اکنیز نکلتے رہتی ہیں تو اٹس اوکے لیکن اس کے بعد جب تقریباً ڈیڑھ سال گزرنے کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ اس کے تو اکنیز نہیں جاہی نہیں رہے آپ اس کے کچھ نہ کچھ ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے کیونکہ یہ اکنیز کی بارڈی پر بھی بننے لگے تھے ڈرمیٹالوجسٹ کا علاج یہاں پہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے اے ایم یو سی ایم یو یہ بالکل بھی ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں تو بس میں یہی چاہ رہی تھی کہ شاید ابھی اس کے پانچے ہمامے خود بہت ٹھیک ہو جائیں پہلے مجھے لگا کہ شاید جب ہم لوگ ماسک پہن رہے ہیں اسے ماسک سے لڑتی نہ ہو تب دانے نہ نکر رہے ہوں لیکن یہ ہوا کہ چھے ماہ سے زیادہ ہو چکے ہیں ماسک اتر چکے ہیں اس کے باوجود بس کی ایکنی ایسٹیز موجود تھے تو پھر مجھے اس کے اپائرمنٹ لینی پڑے اینیویز ہم لوگ پہنچ گئے تھے یہاں پہ ڈرمیٹالوجیس کے پاس اور اتنے زیادہ رش نہیں تھا ہمیں بہت زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑا الحمدللہ سے یہاں پہ رمضان بہت اچھا جا رہا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ موسم کافی زیادہ ٹھنڈا ہے گرمی بلکل بھی نہیں ہے جب گرمی نہیں ہوتی نا تو اس طرح سے روزہ فیل نہیں ہوتا لیکن میں کہتی ہوں نا کہ رمضان میں جب روزہ فیل ہوتے ہیں نا تو پھر ہی ہمیں کسی کی بھوک یا پیاس کا احساس ہوتا ہے اور فیل ہونا بھی چاہیے تو بس میں بہت زیادہ نہ تو سہری میں کھاتی ہوں نہ ہی افطار میں بہت زیادہ کھاتی ہوں رسل کے بعد اچھا حاصل روزہ فیل ہو رہا ہوتا ہے پھر مجھے خود بھی وہ ٹائم بھی یاد آ رہا ہوتا ہے چلیں چھوڑے چکپ کروانے کے بعد ہم نے یہاں پہ فیرز پی کی جی نداشا کی اور دو پیپر لگا رہا ہے موپر اچھا سارے پیسے لوا کے ہوش میری اڑنی چاہیے ہوش نداشا دی اڑ گی ہے بانتری میں نے تو بڑا انتظار کیا ہے کہ نہ ہی پیسے لگانے تو تین سال نہیں دیر دو سال تین سال نہیں نو 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 آج پھر مجبوراً مجھے سوچ میں نے کہا کہ پیسے لگانے لگائے بغیر جہب رام نہیں آنے والا یہاں بھیجی مارکٹ میں فرمیسی پہ میری نتاشا کی چٹ 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 چل رہی تھی اور فرمیسی پہ تو اچھا خاصا رشت تھا میں تو بھی تھکار کے وہاں پہ ایک چیر تھی وہاں پہ بیٹھ گئی نتاشا سے میں نے کہا کہ اب یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے ٹرن کا ویٹ کرو اور جیسے ہی پھر ہماری بھاری آئی اور ہرانگی کے بعد یہ کہ تنی ایکسپینسیو یہ میڈیسن تھی ون فیفٹی سے بھی زیادہ اس کا بل بن گیا تو میں نے اسے کہا کہ دو چو میڈیسن ہیں وہ ہم اپنے ٹاؤن سے لے لیں گے اینیویز وہاں سے ہم لوگوں نے لی جی اس کی میڈیسن اور میڈیسن لینے کے بعد جلی جلی سے مجھے آنا تھا جی گھائے کیونکہ آکے مجھے بنانی تھی افطار اور افطار میں مجھے آج بنانے تھے شل جم وہاں سے فری ہو کے بس باغم باغم دوڑ کرتے ہم لوگ آئے گھر کیونکہ نوید نے جانا تھا ہاسپیٹر ڈائلیسیز کے لیے اور بچے گھر میں اکیلے تھے تو مجھے ان کی بہت فکر ہو رہی گھر آکے بس یہاں پہ نتاشا سے میں نے کہا کہ میں تو بہت تھگ گئی ہوں مجھے یہاں پہ دو کرسی اور چیئر پہ بیٹھ کے میں بناؤں گی یہاں پہ ہنڈیا کھڑے ہو کے تو میں سے ہنڈیا نہیں بنے گی جڈ پر سے بس میں نے فٹا فٹ سے کاٹ کھوٹ کے سبسی اور بنانی شروع کی جی ہنڈیا سیمپل میں نے شل جم بنانے تھے اور شل جم میں میں نے پالک نہیں ڈالتی کیونکہ نوید نے پالک نہیں کھانی ہوتی ہے تو سیمپل شل جم بنانے تھے میں نے جڈ پر سے ہماری ہنڈیا ریڈی ہو گئی ساتھ نتاشا نے دوسرے چلے پہ بنا لی جی روٹیاں آٹا میں گون کے گئی بھی تھی اور بس یہ تھی ہماری افطار اور کبھی کبھی چھوانا سیمپل سی افطار بھی کرنے چاہیے ضروری نہیں ہوتا کہ افطار میں اتنی زیادہ چیزیں ہوں اتنا کچھ بنا ہو تو ہی افطار ہوتی ہے اس کے بعد افطار میں تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں ہرین کے ساتھ آ کے لیڑ گی کمرے میں یہ ہے ہرین اسلام علیکم اسلام علیکم کی لگتی آجی تو ٹھیک ہو یہ ہے ہلے 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 ملات ہلے ملات سی جو سی جو ملات ہو گئے وہ جو دوی سوا الحمدلیلہ ہلے میں اوپر نکے مہر ہو گئے ہلے 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 آپ کو پاکستان پیسے بیچ رہی ہے یورپ سے تو ٹیپ ٹیپ سینڈ اپ کو ضرور یوز کریں اور میری نام کا کوٹ جو ہے نیتاشا وہ یوز کریں گے تو آپ کو ملیں گے ٹین یرو ٹین پون ٹونٹی ڈالر ضرور یوز کریں بہت اچھا سینڈنگ اپ ہے بس یہاں پہ میں چاہوں گے آپ سب سے اجازت اپنا رکھی کا بہت سارا حیال بہت جلدہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ تیک کیر فی امان اللہ